بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم قوم نوخ کے پانچ بت یہ پانچ بزرگ تھے جن کے نام پر بت بنائے گئے تھے اور جن کے نام یہ ہیں نمبر ایک ود نمبر دو سواح نمبر تین یاگوس نمبر چار یاوک نمبر پانچ نصر یہ کون تھے یہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کی نیک اور صالحہ انسان تھے یہ پرشتش کی جاتی تھی بات میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی ان کی پوجہ کرتی تھی لات منات ازا یہ کون تھے یہ سب بزرگ تھے جن کے نام پر مکہ والوں نے ان کی وفات کے بعد ان کے نام پر بت بنا دیئے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے لات اور ازا کے حال میں کہا کہ لات ایک شخص کو کہتے تھے وہ حاجیوں کے لئے ستو گولتا تھا جب آٹھ حجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو اس وقت قابط اللہ میں تین سو ساٹھ بت نصب تھے جن میں حصوصیات کے ساتھ سپراہیم علیہ السلام اور اسماعیم علیہ السلام کی تصویریں بھی تھیں جن کے ہاتھوں میں بڑی لارٹری کے نیزے دکھائی دیتے تھے جن کو نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے بٹایا عرب کا ایک مشہور بت تھا جس کا نام حبل تھا یہ ایک بت اور مجسمہ تھا جو خابیل کے نام پر لوگوں نے بنا رکھا تھا چونکہ قابیل نے اپنے بائی حابیل کو اپنی ہواہش کی تکمیل کے لئے شہیر کیا تھا اس لئے اس شہیر وظلوم سے عرب کے مشرق مصیبت اور تکلیف کے وقت خاص طور پر جنگ کے موقع پر مدد ماندے تھے جیسا کہ ابو صفیان نے حالتِ کفر جنگِ اخدمی آلہ حبل کا نعرہ بلند کیا تھا اصل میں یہ سب بڑے بزرگ گزرے ہیں ان کی انتقال کے بعد شیطان اس مانے کے لوگوں کے دلوں میں یہ بار ڈال دیکھ ان بزرگوں کو عبادت گاہمی ان کی یادگار قائم کرنی چاہیے چنانچہ ان لوگوں نے وہاں نشاننا دیا اور ہر بزرگ کے نام پر مشہوری ہو گئی جب تک یہ لوگ زندہ تھے اسلام جب برسگیر میں آیا تو یہ معاشرہ بری طرح بدپرستی میں لکھرا ہوا تھا اور اسلام میں بدپرستی حرام ہے اس لئے قبر پرستی آہستہ آہستہ رواج پانے لگی اولیاء علیہ السلام کی تبلیغ کرنے آئے تھے انہوں نے ہمیشہ اسلام کی تعلیم دی آپ ان کی حدمات کو دیکھیں ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں اور ان سے کچھ سبق سیکھئے ان کی وفات کے بعد ان کی قبروں سے چمر کر فیض حاصل کرنے اور چڑھاوے چڑھانے سے آپ دین اسلام کی حدمت نہیں کر رہے ہیں بلکہ اپنا نقصان کر رہے ہیں مزید ایسی ویڈیوز کے لئے چینل خلاصمی سب سے